موسیقی کرونا کی وبا کے باعث سعودی حکومت کا محدود پیمانے پر حج کی اجازت دینے کا اعلان صرف سعودیہ میں مقیم لوگ حج کی سعادت حاصل کر سکیں گے بیرون ملک سے آزمین کو آنے کی اجازت نہیں ہوگی ملک بھر کے تعلیمی نسام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے ساتھ ہر جگہ ختم النبی جین لکھا جائے گا قومی اسمبلی میں متفقہ قرارداد منظور کر لی گئی کراچی کے علاقے موسیقی میں سوٹیلی ماں کا ظلم بچوں کو زنجیروس میں جگڑ دیا پڑوسیوں نے اطلاع دی تو پولس نے بچوں کو بازیاب کرا لیا ماں نے پولس کو بیان میں بچوں پر چوری کا الزام لگا دیا کہا اسی لئے زنجیرو میں باندھا تھا پولس نے بچوں کو واپس ماں کے حوالے کر دیا کرونا کی وجہ سے جو لوگ ڈاؤن ہوا ہے یہ لوگ ڈاؤن نے جو سیچویشن کریئٹ کی ہے یہ انپریسیڈنٹل سیچویشن ہمارے ملک میں تو ہونا ہی تھا جیسی ایک دم بند کیا میرے سے اگر وہ پوچھ لیتے صوبے تو میں کبھی اس طرح کا لوگ ڈاؤن نہ ہونے دیتا لوگ ڈاؤن نے جو حالات پیدا کیے اس کی مثال نہیں ملتی اگر صوبے پوچھ لیتے تو کبھی ایسا لوگ ڈاؤن نہ کرنے دیتا وزیر آزم نے ایک بار پھر لوگ ڈاؤن کی مخالفت کر دی کہا مخالفین نے بڑی تنقید کی لیکن شکر ہے ہم میری بات مان لی گئی وزیر آزم کی زیر صدارت اجلاس میں سمارٹ لوگ ڈاؤن کے نتائج پر غور ایدالعظہ کے حوالے سی سو پیس کے لیے صوبوں سے تجاویز طلب سمارٹ لوگ ڈاؤن کے حوصلہ افضان نتائج یومیا چھ ہزار تک ریپورٹ ہونے والے کیسز کم ہو کر چار ہزار تک آگائے سندھ میں گیارہ جون کو انفیکشن ریٹ تیس فیصد تھا آج صرف چودہ فیصد رہ گیا اموات بھی پورے مہینے میں سب سے کام صوبائی وزیر امتیاز شرح کہتے ہیں صورتحال بہتر ہوتی رہی تو سکول بھی جلد کھول دیں گے ایسو پیس کے ساتھ سکول کھولنے کے لیے سنجیدگی سے غور جاری ہے صوبہ اور مداری سے تجاویز طلب کی ہیں وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کہتے ہیں ستر فیصد والدین سکول کھولنے پر رضا مند ہیں اگر وہ کوپریٹ ریلی کرنا چاہتے ہیں اگر کوئی سنسیر ہے تو وہ جا کے اپنے پاکستان ایمبیسی میں اگر کسی غیر ملک میں اور اگر پاکستان میں ہے تو وہ ہمیں آکے رائٹنگ میں دے اور ہم بالکل ضرور ایکشن لیں گے ایمکیم کے رہنما محمد انور نے ایمکیم کے لیے بھالت سے پیسے لینے کا اعتراف کر لیا وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراز کہتے ہیں معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیے اگر وہ مخلص ہیں تو پاکستان کے سفارت خانے سے رابطہ کرے یا پاکستان آکر بیان ریکارڈ کرائیں حکومت ایکشن لے گی یہ عطفہ کمال اس قائم خانی کی وجہ سے ہے کہ ہماری وجہ سے آج اس شہر میں کوئی آپ کو لاش نہیں گرتی وی نظر آ رہی آج ہم جواب ہمیں آج ہم اپنے آپ کو پل کریں پھر آپ ایک ہفتے کے بعد یہاں پر لاشیں گرنا دیکھ لیں ہم اس وقت بیریئر ہیں بیریئر بھئی الطاف حسین کے علاوہ سب کو معاف کر دینا چاہیے الطاف حسین نے ان سب کو خراب کروایا کراچی میں ہماری حیثیت بیریئر کی ہے پیچھے ہٹ گئے تو قتل و غارت پھر سے شروع ہو جائے گی مصطفہ کمال کی سما کے پروگرام سات سے آٹھ میں گفتگو کہا بانیے ایمکم کے سوا سب کو معافی دے دی جائے گناہگار معافی مانگ لے تو اس پر جی آئی ٹی نہیں بنای جاتی مصطفہ کمال سما کے سیدھے سوالات کے الٹے جواب بھی دیتے رہے جو مجھے ٹیپ سنا رہی ہیں تو آپ تو کسی نے ٹیپ دکھایا ہے دیا ہے سوال لکھ کر دے دیا ہے اور سکون سے سنیے سکون سے سنیے میری بات کسی کے باپ میں حمد نہیں تھی کہ ہم سے سوال کر لیتا جی صدرہ میر صاحبہ بڑی غلطی ہو گئی ہم واپس اسی گناہ کی طرف جاتے ہیں ہم جائیں گے تو آپ کی حمد نہیں ہوگی ہم سے سوال کرنے کی آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے میں نے ایک ٹویٹ بھی کی مجھے شک تھا کہ عزیر بلوچ کی جان کو خطرہ ہے کیونکہ اگر جی آئی ٹیز آ جاتی ہیں وہ تو پرائیم وٹنس ہے کی وٹنس ہے وہ جی آئی ٹیز کے اندر اور وہ اس کو مار نہ دیں جیل میں کیونکہ سندھ حکومت یہاں بیٹھی بھی ہے عزیر بلوچ نے جی آئی ٹی میں بڑے بڑے لوگوں کے نام لیے جی آئی ٹی پبلک نہ ہوئی تو خدشہ ہے عزیر بلوچ کو مار دیا جائے گا وفاقی وزیر برائے بحری امور علی زیدی کی پریس کانفرنس کہا سندھ حکومت اہم جی آئی ٹیز کو روک رہی ہے جی آئی ٹی میں جن لوگوں کے نام ہیں وہ اسمبلی میں بیٹھے ہیں کراچی تیارہ حادثے کی ابتدائے رپورٹ میں پی آئی اے کے پائلٹ اور ائر ٹرافک کنٹرولر کو ذمہ دار قرار دے دیا گیا رپورٹ وزیر آزم کو پیش کر دی گئی کپتان نے اے ٹرافک اور اپروچ کنٹرولرز کی لینڈنگ سے مطالق حیدہ حیات کو نظر انداز کر دیا انچائی اور سپیڈ کنٹرول کرتے وقت لینڈنگ گیر کھولنا بھی بھول گیا وزیر برائے ہوابازی غلام سربرخان نے دس سال کے دوران تمام حادثات کی رپورٹ بدھ کو ایوان میں پیش کرنے کا اعلان کر دیا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا کا پاکستان نیوی وار کالیج لوہور کا دورہ یادگار شہدہ پر پھول چڑھائے اور فاتح خانی کی افسران اور جوانوں سے خطام میں کہا پاک بحریہ کی تاریخ بہادری اور قربانیوں سے بھری پڑی ہے جب بھی دشمن سے سامنا ہوا پاک بحریہ ہمیشہ عامی امنگو پر پورا اتری مقوضہ کشمیر کی بگرتی صورتحال اسلامی تعاون تنظیم کے رابطہ گروپ کا ہنگامی اجلاس شاہ ممت قریشی نے وزراء خارجہ کو ویڈیو لنک پر بھارتی مظالم کے بارے میں آگاہ کیا پریس کانفرنس میں کہا چین سے مار کھانے کے بعد بھارت خفت مٹانے کی کوشش کر رہا ہے اوائیسی نے بھارت کی جانب سے جگرافیائی تبدیلی کو مسترد کر دیا عالمی میڈیا کو مقبوضہ وادی تک رسائی دینے کا مطالبہ فیصلہ بعد میں لوگ ڈاؤن کے دوران چکے چھوکے لگانے والے کلین بولٹ ہو گئے اسسسٹنٹ کمیشنر ایمپائر بن گئے نوہ کھلاڑیوں کو پکڑ لیا اجازت یہ بغیر ٹورنمنٹ کروانے والے بھی گرفت میں آگے سب کو کرنٹینہ سینٹر منتقل کر دیا گیا لڑکانہ میں کروڑ روپے کی سرکاری عدویات پرائیوٹ گوداموں سے برامت وکیل سمیہ تین ملزمان جسمانی ریمانچ پر پولیس کے آوالے ملزمان کی نشاندہی پر دی ایچ او آفیس پر چھاپا بیس ملزمان کو حراست ملے کر ریکارڈ تحویل ملے لیا سونے کی بلند پرواز ایک دن میں تیرہ سو روپے مہنگا ہو گیا فیت اولا قیمت بلند ترین سطح ایک لاکھ دو ہتار پر جا پہنچی دس گرام سونہ ستاسی ہزار چار سو اٹالیس کا ہو گیا اور دورہ انگلینڈ سے پہلے بڑا دھچکا سپینر شاداب خان ہارس راؤف اور ہیدر علی کے کرونا ٹیسٹ مس بتا گئے تینوں میں کرونا کی کوئی علامات نہیں تھی عثمان شنواری اور عماد وسیم کا ٹیسٹ منفیہ گیا موسیقی